اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک گوڑ نیوز آجی پردیسیوں کے لئے میں اس کو گوڑ نیوز ہی بول سکتا ہوں اور کہ آج ہی ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بول رہے تھا خوبر والی سائیڈ دمام والی سائیڈ سے اور مجھے بول رہے تھا کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے مجھے ایک پیپر بھی بگیدہ اپنا سینڈ کیا اور بھائی خوبر میں خوبر میں جا کر اپنا کام کروا سکتا ہوں تو میں نے ان کو بولا یار سوری آپ خوبر دمام سے آپ کا کام نہیں ہوگا اس کی ریزن وہ سن لیں میں نے بولا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو لازم ہے ریاز امبیسی میں جانا پڑے گا اچھا ریاز امبیسی والے اگر آپ کو کوئی ورکہ دے دیں وہ ورکہ لے کر آپ کو وہ بول دیں آپ دمام چلے گئیں یا خوبر مکتب عمل میں چلے گئیں تو پھر آپ کا یہاں سے کام ہو سکتا ہے ڈریکٹ نہیں ہو سکتا ہے ڈریکٹ آپ کو ریاز ہی جانا پڑے گا تو وہ بول رہا تھا بھائی میرے لیے مشکل ہے اکام ایکسپائر ہے رستے میں پکڑے گا تو میں نے بولا نہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اکام ایکسپائر ہوگا تو تو کچھ ہوتا چیک کرے گا کچھ بھی نہیں بولے گا چھوڑ دے گا ہاں اگر کوئی مثال کا طور پر خدا نہ خواستہ پکڑے گا تو ایک آدھے گھنٹے کے بعد ہی چھوڑے گا پہلی تو وہ پکڑے گا ہی نہیں نکل جماعی کے ٹکڑ لے کر جانا میں نے انہوں کو بولا ہے نکل جماعی بس سے جلدی وہ بندہ نہیں اتارتے ہیں حروب والا بندہ اتارتے ہیں جن کے حروبوں اکام ایکسپائر والا بندہ نہیں اتارتے ہیں میں نے لائب تجربہ کیا ہے بس چھوڑ دے ابھی اچھا برحال اس نیوز کے مطلق آ جاتے ہیں نیوز یہ ہے جی کہ اکام ایکسپائر ہے بھائی میرا اکام ایکسپائر ہے نکل خفالہ کروانا ہے خروج لگوانا ہے اور خروج بھی باعث ہے طریقے سے جس میں آپ کو سارتے ہیں کا بقاعدہ ٹائم بھی ملے اور اپنی شاپنگ کریں آپ اور اس کے بعد ٹکڑ لے کر اپنی گھر جائیں باعث ہے طریقے سے حروب کی صورت میں آؤٹ پاس بنوانا ہے یعنی کہ گھر جانا ہے جیل میں آپ کو پتا ہے پندرہ بیس دن ایک مہینہ سڑنا پڑتا ہے پھر وہ ڈیپورٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے بندے کی شکل صورت بگڑی ہوتی ہے جب بندہ پاکستان ایرپورٹ کے اوپر اترتا ہے حروب ہے اگر مثال کے طور پر پاسپورٹ ایکسپائر ہے اگر مثال کے طور پر اس میں ایک آپشن ہو رہا ہے اشنافتی کڑ ہمارا قومی شنافتی کڑ پاکستان کا اگر خدانک واسطہ آپ کا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے پھر بھی آپ کے پاس آپشن ہے بیسٹ آپشن ہے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پر جس بھائی کی میں نے آپ کو جیسا کے بات بتائی دمام سے ریاض وہ آتا دمام سے ریاض بھی آئے جائے تو بھئی پانچ سات سو ریال اس چیز کے اوپر خرچہ اور اگر یہی کام ان کا دمام میں بیٹھے ہوئے ہو جائے مثال کے طور پر تو کتنا بیسٹ رہے گا بھائی کتنی سیونگ ہو جائے گی تو بات کرنے کا صرف مقصد میرا یہ تھا کہ یہ جو میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نیوز لگاتا رہتا ہوں اور صرف ان علاقے کے بھائیوں کو اس سے اچھا فائدہ مل جاتا ہے بھائی بہت سے مجھ سے غیر ملکی ورسپ کے اوپر نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں رابطہ کر کے بھی انفرمیشن لے لیتے ہیں تو بھائی یہ کسی کا میں بولتا ہوں نقصان ہونے سے یا کسی کا فائدہ ہو جائے یار اس سے اچھی تو اور بات ہی پھر کوئی نہیں ہے جیسا کہ اس نیوز میں جو آپ کو میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں اور کانسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ ٹھیک ہے جدہ کی ٹیم جا رہی ہے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں اور کانسلٹ ٹیم ویزر ٹو ابھا ٹھیک ہے اور ڈیٹھ نیچے پہلے دن جس دن جا رہی ہے یہ آپ کو بتا دوں میں فرائیڈے والے دن انتیس دیسببر کو اور ان کا ٹائنگ ٹیبل کیا ہے ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے یارہ بجے تک ابھا کی بات کر رہا ہوں میں ابھا خمیس نیچے آپ آجیں شکیک کی طرف یا ابھا خمیس سے نزدیک ترین آپ کہیں بھی ہیں تو آپ ان کے پاس آجد آسکتے ہیں اچھا جی پھر بیٹھیں گے دوبارہ یہ انتیس دیسمبر جمعہ والے دن پہلے ٹائم بیٹھیں گے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے یارہ بجے تک یا پھر دھائی بجے سے پانچ بجے تک بیٹھیں گے اور آپ کے جو مسئلیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان مسئلوں کے اوپر آپ ان سے باتچیت کر سکتے ہیں ہفتے والے دن بھی پھر وہی بھر رہیں گے یہ اور ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ہفتے والے دن بھی بیٹھیں گے اور بغیدہ جو پاسپورٹ یونیو کروانا ہے وہ بھی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دیچے ڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے اور الدوخہ ڈسٹرکٹ خمیس مشیط اور ایک نوٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نادرہ ٹیم بھی ان کے ہمرا ہوگی ٹھیک ہے آپ نادرہ جیسے میں نے ایک بنا دیا بتا دیا شراغتی کارڈ بغیرہ اگر آپ کا ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ بھی بھائی آپ ان سے رینو کروا سکتے